کے لیے ہم آج سکوارڈ کا ناؤنس کر رہے ہیں شاہین آفریدی کپتان بابر آزم محمد رزوان فخر زمان سیم عیوب افتخار احمد محمد حارس جو ہے ان کو بھی سکوارڈ کا ناؤنس ہوا ہے اور اس میں محمد حارس کا نام نہیں ہے محمد حارس نہیں ہے محمد حارس آپ کو پانچ میچوں کی جو ٹی ٹونٹی سیریز ہونے والی ہے نیو جلینڈ کے اگنسٹ وہاں پر وہ خیلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے مجھے نہیں بلکہ بہ بہت لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہے یہ تو ہمارے پاس اتنا گودہ ہے اتنا کانفیڈنس ہے اتنی طاقت ہے کہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ہوتے ہوئے ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے غص ہے وہ پرفارمنس میں نکالیں جیسا کہ آپ لوگوں نے آئی لیٹ میں دیکھ لیا ہے چند سکنڈ کے بعد ہم مکمل ویڈیو کے طرف چلتے ہیں محمد حارس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے انہیں ٹیم سے با زائے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت خاص ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تو چلے آگے بڑھتے ہیں مکمل ویڈیو کے جاتے ہیں شروع کر رہا ہوں نام لینا لوگ ستنہ رکنی ٹیم بیج رہے ہیں شاہین آفریدی کپتان بابر آزم محمد رزوان سیم عیوب افتخار احمد محمد نواز عبرار احمد اسامہ میر حارس روف وسیم جونئر زمان خان آمیر جمال آزم خان عباس آفریدی سائب زادہ فرحان اور حسیب اللہ خان تو یہ سترہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے شاداب خان پہ اپڈیٹ یہ ہے انفورچنیٹلی سیزن کھیلتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انجری ہوئی تھی ان کا انکل ٹویسٹ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ دو ویکس کے بعد اویلیبل ہوں گے بالنگ کے لیے سو شاداب اس ٹور پہ نہیں جا رہے محمد حارس جو ہے ان کو بھی ہم نے ریسٹ کروایا ہے اس سیریز میں کیونکہ کچھ پرفارمرز تھے جو فرسٹ کلاس کے تھے ہم نے دیکھا کہ حارس کی کیا کیپیبلیٹی ہے اور گوئنگ فارور کیونکہ حارس ہمارے پلائن کا حصہ ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنا پول آف پلیئرز ہے اس کو تھوڑا اور وسیع کریں جس کی وجہ سے ہم لوگ نے حارس کو اس ٹور پہ جو ہے وہ ریسٹ دیا ہے قوارڈ کا ایناؤنس ہوا ہے اور اس میں محمد حارس کا نام نہیں ہے محمد حارس نہیں ہے محمد حارس آپ کو پانچ میچوں کی جو ٹی ٹونٹی سیریز ہونے والی ہے نیوز لینڈ کے اگنسٹ وہاں پر وہ خیلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے مجھے نہیں بلکہ بہت لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہے کہ محمد حارس کو آخر ڈراؤپ کس وجہ سے کیا گیا ہے تو وہاں بریاز نے یہ جواب دیا کہ محمد حارس کو جو ہے ہم آرام دینا چاہ رہے ہیں آرام کس لیے دینا چاہ رہے ہو بھائی وہ کون سا تین فارمیٹ کھیل رہا ہے آپ کا ٹیسٹ کھیل رہا ہے ونڈے کھیل رہا ہے کیا کھیل رہا ہے آپ مجھے جواب دے دیں ونڈے میں آپ نے ان کو سیلیکٹ کیا تھا ورلڈ کپ کے لیے بینچ پہ بٹھا کے رکھا ریزم میں وہ پلیئر تھا تو وہ تو کھیلا ہی نہیں آرام ہی آرام کر رہا تھا پورے سال آرام کرتا رہتا ہے پی ایسل میں کھیلتا ہے اور جو تھوڑا بہت میچ وغیر ہو جاتا ہے ٹی ٹوٹی سریز وغیر ہے اس میں ایک آدھ میچ وہ بندہ کھیل لیتا ہے اتنا بڑا سیمپل پیکیج بھی نہیں ہے تو بائیس سال کے اس کھلاڑی کو یہ کہہ کر باہر کیا گیا کیونکہ یہ آرام بہت زیادہ تھک گئے ہیں تھوڑا سا وشراہم کر لے تھوڑا آرام کر لے تھوڑا سا پانی پی لے کیونکہ اتنی زیادہ انہوں نے کرکیٹ کھیلی ہے یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک یووہ کھلاڑی کو آرام دیا جاتا ہے لازٹ دو سالوں میں تین سو پچیس بیٹرس نے جو ہے بیٹسمن نے پانس سو سے زیادہ رنس کیے ہیں ٹاپ فیفٹی میں محمد حریس کے علاوہ کوئی بھی بلیباز نہیں ہے جن کا سٹرائی گریٹ جو ہے اتنا زیادہ بڑھیاں رہا ہوگا اور لازٹ پی ایسل میں اس بندے نے ایک سو چھائیاسی کے سٹرائی گریٹ سے تقریباً ساڑھے تین سو رن انہوں نے کیا تھا مگر دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سیچویشن سے کوئی ایکسپیرینس کر چکے ہیں مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے ہمارے میں قوت بہت ہے اور وہ فینز کی وجہ سے ہے وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے وہ ایک جو فائٹ ٹو سروائیو ہے اس کے بیس کے اوپر ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر سے چیلنج کریں گے اگر ایسی سیچویشن کچھ ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ پھر پاکستان میں پریشر میں آ گئی ہے اسے باہر بھی نکل آئیں گے اگر باہر نکلتے بھی نہیں ہیں تو ہمارے پاس اتنا گودہ ہے اتنا کانفیڈنس ہے اتنی طاقت ہے کہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ہوتے ہوئے ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں میں تو سب فینز سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پیچھے کھڑے رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے